اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو روز پہلے ہمارے ایک دوست کا فون آیا اور وہ کہہ لے کہ مفت صاحب جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں جو آذان پڑھی جاتی ہے تو کیا فون کے ذریعے اس کے کان میں آذان پڑھ سکتے ہیں کہ فون اس کے کان پر لگا دیے جائے اور یہاں سے آذان پڑھی جائے کیونکہ ایک صاحب نے ایسا کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ایسا کرنا جائز ہے تو صحیح مسئلہ کیا آپ بتائیں تو میں نے ان کو بتایا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آپ کو بھی بتا رہا ہوں سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ اسلامی شریعت میں سنت طریقہ یہ رہا ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی بچہ یا بچے کی پیدائش ہو تو اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں کلمہ تکبیر یعنی اقامت کے کلمات کہی جاتے ہیں اس کو اقامت یا تکبیر کہتے ہیں تو دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے یا اقامت کہی جاتی ہے یہ سنت طریقہ ایسا کہنا چاہیے اس کے بہت سارے فائدہ احادیث کے اندر آئیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آذان کے کلمات کو سن کر شیطان دور بھاگتا ہے تو جب اس بچے کے کان میں آذان پڑھی جائے گی اور اقامت کہی جائے گی تو اس کی آواز سے شیطان اس سے دور رہے گا اور بچہ شیطان سے محفوظ رہے گا دوسری بات یہ کہ جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے تو اس کے کان میں آذان دلوائی جاتی ہے اس کے کان میں اقامت کہلوائی جاتی ہے جس سے بچے کے دل میں اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اظہار اور اعلان اور یقین اس کے دل میں بٹھائے جاتا ہے کہ جب کان کے ذریعے سے اس کے دل تک یہ آواز پہنچتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میں اس کائنات میں جو پیدا ہوا ہوں اس کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے اور ان کے ذریعے بھیجے گئے پیغمبروں میں جو سب سے آخری پیغمبر ہیں وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے دل میں یہ بات بیٹھال دی جاتی ہے اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے ایک تو یہ کہ ایمانیات کا اقرار اس کے ذریعے سے ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں ایمانیات کو بٹھائے جاتا ہے جس کا تعلق ایمان سے ہے یعنی اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دوسرا یہ ہے کہ اس بچے کے کار میں ادان اور اقامت اس لیے کہلوائی جاتی ہیں کہ بچپن سے اس کے دل میں یہ بات عمل کی اہمیت بھی بیٹھ جائے تو اس کو اس کو دینی جو ہے اس کے اندر جذبت جذبات پیدا کرنے کے لیے اس کو ایمانیات سکھانے کے لیے اور عمل پر اس کو جو ہے توجہ دلانے کے لیے اذان اور اقامت کی جاتی ہے اس کے لئے بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں تو اس اذان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو آدمی گود میں لے لیں کوئی بھی شخص آپ ہوں آپ خود گود میں لے لیں اذان پڑھ لیں تو یا کوئی بھی گود میں لے لیں اور آپ اذان پڑھ لیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر اذان پڑھی جائے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کرENCE یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کانوں میں اگلیاں رکھیں جیسے اہزان پڑھتے وقت معجید میں جب اہزان ہوتی ہے تو م بچے کے کان میں آذان پڑھتے وقت کانوں میں اگلیا رکھنا ضروری نہیں ہے اب یہ کہ فون پر آذان فون کے ذریعے سے بچے کے کان میں آذان پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ فون کے ذریعے سے بچے کے کان میں آذان ہرگز نہیں پڑھی جا سکتی ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ سنت تواترہ کے خلاف ہے جو طریقہ آج تک چلا آرائے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیا پھر تابعین نے تبعی تابعین نے اور آج تک علمہ نے طریقے پر عمل کیا اس طریقے کے خلاف ہے دوسری بات یہ کہ ہر چیز کے عمل کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو سنت طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ یہی ہے کہ بچہ سامنے موجود اور بچے کے کان میں دائیں کان میدان اور بائی کان میں اقامت کہی جائے تو اس طرح فون پر جو ہے اس کے فون کے ذریعے سے اس کے کان میدان اور تکبیر کہنا بالکل جائز نہیں ہے کسی کے یہاں کبھی بچہ پیدا ہوگا تو چاہیں اس میلے میں امام صاحب موجود ہیں مسجدیں بھی ہیں اور علماء بھی ہیں مہاں مطارس مقاطب ہیں وہاں تمام علماء کے موجود ہونے کے باوجود یہ فون پر دان پڑھوائی جا رہی ہے دوسرے شہر سے تو اس کی کیا ضرورت ہے اللہ حضرت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ